خواب میں پریشان ہونے کی تعبیر کیا ہے اس ویڈیو میں سمات فرمائیں ناظرین آج ہم بات کریں گے خواب میں خود کو پریشان اور غمگین دیکھنا یا پھر کسی اور کو پریشان یا غمگین دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے دوست وائس چینل پر نئی ہے تو دوست وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں سات والے گھنٹے کے نشان بل آئیکن کو پریس کر لیں چلیں شروع کرتے ہیں آج کے موضوع خواب میں پریشان ہونا یا کسی اور کو پریشان دیکھنے کے حوالے سے اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو پریشان اور غمگین دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ پریشانی آنے کے بعد خوشی ملنے کی علامت ہے یعنی یہ خواب اچھا ہوا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے خواب میں غم اور پریشانی آنے کی وجہ سے سبر کرنا اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ خوش خبری پانے اور خوش ہونے کی علامت ہے اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے خواب میں پریشانی اور غم کی حالت میں ثابت قدم رہنا اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ رنج و غم تکلیف اور پریشانی سے نجات ملنے کی علامت ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے غام میں غم اور پریشانی سے رہا ہونا اس کی تعبیر بہت بری ہے اچھی نہیں ہے بلکہ کسی پریشانی اور مصیبت یا بیماری میں مبتلا ہونے کی بھی علامت ہے تو اس پر ہمیں صدقہ دینا چاہیے کیونکہ حدیث میں ہے کہ بورا خواب جب دیکھتے ہیں صدقہ دینا چاہیے کیونکہ صدقہ دینے سے آنے والی پریشانیاں مصیبتیں بلائیں دور ہو جاتی ہیں ٹل جاتی ہیں اور اس پر ہمیں استغفار بھی پڑھنی چاہیے امام ابن سیرین رحمت الالے جو فن تعبیر کے بہت بڑے امام ہیں اور تعبی بزرگ ہیں آپ خواب میں پریشان ہونے کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ خواب میں اپنے آپ کو غمگین اور پریشان دیکھنا خوشی پانے اور دلی مراد کے حاصل ہونے کی بھی علامت ہے ماہرِ تعبی حضرت جابر مغربی رحمت الالے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ غمگین اور پریشان ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کو اسی قدر مال عطا فرمائے گا یعنی جتنا خود کو خواب میں پریشان غمگین دیکھیں گے جتنا زیادہ دیکھیں گے اس حساب سے اللہ تعالی ہمیں مال عطا فرمائے گا خواب میں کسی اور کو غمگین اور پریشان دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ تنگی اور غم کی علامت ہے یہ خواب اچھا نہیں ہے اس پر ہمیں صدقہ دینا چاہیے اور استغفار پڑھنی چاہیے اور آپ سے کئی مرتبہ گزارش کر چکے ہیں کہ جب آپ برا خواب دیکھیں تو اللہ سے اس خواب کے برے اثرات سے پناہ مانگنی چاہیے صدقہ دینا چاہیے صدقہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے آپ صدقے کے حوالے سے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی وہ دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا صدقہ کس چیز کا دیتے ہیں کس چیز کا نہیں کیسے دیا جاتا ہے اور کن لوگوں کو دے سکتے ہیں کن کو نہیں اس حوالے سے ویڈیوز آپ ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا دوست وہ اس چینل سے جڑے رہیں ملتے ہیں کسی اچھی معلومات اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ